شہر شام درود و سلام دیاں بارشاں کے دے ہوتے نازل فرمان دا ہے تے علامہ کل بندہ ٹرکیہ مفقیر اسلام مصور پاکستان کل بندہ کہنے لگیا جی کیا حضور حاضر و نازر ہیں اقبال نے کہا بالکل ہیں کہنے لگیا دلیل اقبال کہنے لگیا کہ چلے آج یہ حضور حاضر نہیں ہیں تے پھر حضور کیوں آخدائیں جے حضور حاضر نہیں ہیں تے پھر حضور کیوں آخدائیں حضور تا کی مانوندائیں حاضر اے بچے نے سمجھا اچھا حضور کہتے کس کو ہیں حضور ان کو کہتے ہیں جڑے دل دے اندر ہس دے اور تُو اجی میرا معبوب نہیں رٹھا چنویک کے چنوی شرماوے اجی راتی دین چڑھ جاوے جے او رخ تو نکاہ بٹاوے جے او ہاتھ پھلان وچ رکھ دا پھلان دی شان ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے سونا قجل سوہاوے بجلی دردی لشک نمارے مطم بے عدبی ہو جاوے جے او کھولے پیچ زلف دیتے راہی راہ پول جاوے مولوی علم پھل جاوے توپہ توپہ حسن سجندہ چالنا چلی جاوے تکی اجاز نظر وی چودی جیڑا آوے اوئی وک جاوے عظم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے ہور نظر سوانا ساڑے شیخ القرآن اللہم عبدالغفور عربی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نا غلامانو لوگ نہیں سمجھ سکے حضور مالکوں نے کون سمجھے آپ تقریر کرن تھے ایک بابا نا سامنے کھلو کے داد دیکھ کیا بات ہے تو آپ نات پڑھن بلاغ اللہ اللہ بے کمالی کشفت دو جاو اوہ پھر کہاوے پھر پڑھو بار بار کبھی انہیں بڑی داد کو اکترہ نہیں نہ دوے آپ کہاوے پھر پڑھے پھر پڑھے غلامت ہی گل سنا رہے ہیں ہمسائی ہیں تو سیوں نہ دیں ہمسائی ہو اس سوا تقریر شروع کی تھی بابا کدھرے سجے کھبے ہو گیا نیڑے نیڑے بینہ لے کچھ دن حضور بابا اس پینڈ دا نہیں نظر آن دا اے کڑے پینڈو آیا ہے یہ تانوں کو پرانا جاندہ ہے آپ فرمان لے کہ اس پینڈ دا ہے ہی نہیں انہوں کیا کڑے پینڈ دا ہے فرمایا اے شیخ صادیین اپنا قلام خود میرے گلوں سوڑا نواستے آئے اے غلامت ہی شاہن سبحان اللہ اچھا او اے پونے پندرہ سو سال بات ہے آل تسی دیکھ رہے ہو جی اتنی محبت نال کھڑے نا اے دیکھ پونے پندرہ سو سال انہیں تقیہ نہیں ہیں صرف سون رہے ہیں جڑے یار غار نے تقیہ ہوئے گا کتنہ پیار کر دا ہوئے گا اچھا دوسری گال فیض آباد دا درنا کنوں کنوں یاد ہے چلو سوان اللہ توجہ توجہ فیض آباد دے درنے دے اندر تسی کمیزان لا کے جے حضور دنال محبت دا اظہار کتا ہے تسی کی سمجھے صحابہ نے نہیں لائی ہونا ہے تسی کی سمجھے صحابہ نے جی نہیں کتا تڑے کو زیادہ وخرائش ہے کے صحابہ نے تینج دی محبت کی تھی کوئی خواب سوچ بھی نہیں سکتا ہاں امیر حمزہ حضور کے چچا جان کمیز اتار کر لڑتے تھے اور دونوں آتھوں میں تلوار ہیں حالی حضرت کہتے نہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں جانبازیاں یوں ہوتی ہیں جانبازیاں جانبازیاں یوں بھی ہوتی ہیں یوں نہیں ہوتی ہیں جانبازی میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا میں تو فقیر و صوفی آدمی ہوں میں تو بس بزائف کرتا ہوں جانبازیاں یوں نہیں ہوتی ہیں اللہ کے گھر میں فقیر یہ بات ارض کر رہا ہے قدیبی شریعت شریعت دورے پیر امن شریعت دے گلے دے چنگے رہے ہیں ویسے یہ میرا اپنا جانبازیاں کا ترجمہ آپ کہیں سے جا کر چیک کر لیے جانباز کس کو کہتے ہیں جانبازیاں ویسے فتوہ لگ جانے مگر کی کریئے آنے دیجئے کیا ہوتا ہے اللہ حقیقتا ہے اللہ حقیقتا ہے کہتے ہیں نہیں جانبازیوں جنا چھ ستمبر یوم دفاع پاکستان پر جانبازوں نے لڑا کے جانباز لڑا کے ہیں جی انہوں نے تیاریں اڑا کر نیا کمال کر دی یہ جانبازیاں یوں نہیں ہوتی جانبازیاں یوں کر دی سبحان اللہ حقیقتا ہے سب سے اللہ وآلہ حمال امی ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دی صوفیاء فرمانے نے یہ جملہ نہیں آکھڑا کہ میری قسمت نہیں چنگی پاہ میں لون نالتے مرچا نہ روٹی کھانی پہ جائے یہ نہیں آکھڑا میری قسمت نہیں چنگی فرمایا دے پیچھے حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دی اپنے اتھندیاں لکی رہاں ویکھو انتم حضی وانا حضکم راب نے تانو میری قسمت اجلکیا میں نو تاڑیاں لکی رہاں جلکیا محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر تو قیر کا دیا جبریل کو موقر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو باس جی ایتھو نہیں سمجھنا جی جی ایتھو سمجھو گے مولوی بنے رہو گے جنہیں ایتھو سمجھا وہ خالی مولوی رہا جنہیں ایتھو مان لیا اوہ امیر المجاہدین بن گئے اوہ امام احمد رضا بن گئے اوہ پیر سید جماعت علی شاہ بن گئے چھیرے ربانی بن گئے خواجہ امیر الدین بن گئے ہاں جنہیں ایتھو میں سوان اللہ تو فرمایا دل لوٹھڑے کا نام نہیں یہ کتوں کے پاس بھی ہوتا ہے اور سر کس کا نام ہے اتنے سے حصے کا فرمایا نہیں یہ بھی جانوروں کے پاس آنکھیں کس کا نام ہیں دو موتیوں نہ آلہ حضرت سے پوچھا گیا حضور آپ دل کی بھی تعریف کریں سر کی بھی آنکھوں کی اور ہونٹوں کے بھی آلہ حضرت بول لیں اردو ہے سمجھئے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا مو تک ہے وہی آنکھ جو ان کا مو تک ہے وہی لب کے مہا وہوں نہ تک ہے کہتے ہیں ہم تو نہیں نعرے لگاتے میں کہت مالک دیر کو لے لوان دے ہی نہیں تو کے میں لاثر ایسی دی تیسی مالک لوان تو نہ لائیں میں حضرت داتا صاحب کے صدقے سے دین کے ہم نے دین کا کیا کام کرنا ہے دین ہمیں پال رہا ہے ڈنمارک میں رہا ہوں یورپ میں تو ایسی آئے نا جی تے بندے نے کیا یار تو سی پندن چو پلاسٹک دیاں بوتلن دے اندر دودھ لیا کے اندر تو اسٹیل دے لوٹے لیا کے دین دے دودھ لیا کرو تو استعمال بھی کسی نے نہیں کی تھی وہ کہنے لگا تو پاغل ہو گیا ہے میں کہا کیوں ہیں کہنے لگا دودھ نورے انہوں لوٹیج دے نہیں نہ رکھ دے تو یہ دودھ نورے انہوں لوٹیج نہیں نہ رکھیا جاندہ ایمیں لبیک دا نارا بھی نورے صرف سنیاں دے دلنچ رکھیا جاندہ یہ ہاری کتے کول نہیں رکھیا جاندہ لبیک یا رسول اللہ ادھر بھی ہے سہارا ان کا ادھر بھی ہے سہارا ان کا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت حالی بولو کدر مرنا جائیے تاجدار ختم نبوت عدہ ہنمی زبا تمہارے لیے تاجدار ختم نبوت بولن نال کوئی مر جاندہ سیکی دون دے مر جاندے جی دون ہی مریا کوئی چپ چپیتے مریا جڑے بول کے گئے مالکہ نے کیا وہ کئی دو کروڑ بندہ کے میں پیجے آئے بولو خیر ہو ایک انشاء میں ادران بیٹا زندگی کی ہر تقریر آخری سمجھ کے کرتا ہوں سانتے نہیں پتا ہوں دا سی لہور پہنچ سکنگی اور یہ بھی یقین کریں یہ بھی غرص ختم ہو گئی یا کئی قبر بنے یہ بھی ختم ہو گئی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک پانی بیٹھ کے پیتے ہیں فالج نہیں ہوتا کبھی کبھی فالج نہیں ہوگا دیکھیں ہم کیسے کیسے نسخے دیتے ہیں یہ سوچنے والے سوچتے ہوں گے جی سانوی ویکرن ہماری نظر آپ پہ بھی ہے شاید اب آپ میرا امتحان لے رہے تھے یا میں اب ساکی تو کسی کسی کو ہی دیکھتا ہے ساکی کو سب دیکھتے ہیں ساکی کسی کسی کو دیکھتا ہے اور یہی آل قیامت والے دنوں فرشتے لے کے جا رہے ہیں فرد جرم کٹی ہے جی فلانے نو فلان لے کے جاؤ ادھرو سرکار نے سن تک لے رہے ہیں حضور نے فرمانا ہے حساب کتاب بادش کرانگے لبیک والے نو ساڑے قدمج پہلے بٹھاؤ تو سائی نا پوچھیں گے اہل معاشر کے سرکار کہاں ہیں سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں کاؤسر بھی کہے گا ذرا دونڈ کے لاؤ انہیں وہ ختم نبوت کے پہلے دار کہاں ہیں مجھ میں محشر میں نصیر مجھ میں محشر میں بے رہے ہیں مجھ میں محشر پانی لنا